جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اعتبار سے آلموس پانچ ہزار سال پہنے ایکچول ایکزیک کوئی نہیں بتا سکتا ایک اندازہ بابل ایراک کی سیولائزیشن کا وہ علاقہ جسے آج بھی دنیا مانتی ہے بابل سیون ونڈرز آف دا ورڈ میں سیکنڈ نمبر کا ہینگنگ گارڈنز آف بابل دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ علاقہ کا بہت بڑی ایک سلطنت تھی اور اس کے مختلف پھر چھوٹے چھوٹے سٹیز تھے اب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں سٹی کا کنسپٹ الگ ہے اور ویسٹ میں الگ ہے شاید ویسٹ کے اعتبار سے میں اٹلانٹا سٹی میں نہیں بیٹھا ہوں اس کا کوئی اور نام ہوگا لیکن بابل ایک سٹی تھا غازریہ اسی میں نینوہ اسی میں الگ الگ سٹیز تھے اور اس میں ایک سٹی کا نام تو ارگ انگریزی میں یو آر اور یہاں پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا یا قرآن کریم نے بہت ہی اہم موسیٰ کے واقعات پیپ کیے لیکن بیسنجز حضرت ابراہیم کے حوالے سے جئے وَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام اُر رکھا گئے اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹی سے بات ارز کر دوں کہ بات ہسٹورین نے لکھا کہ بابل میں شرک بتبرستی ابراہیم دنیا کا پہلا پرومیننٹ پرسنلیٹی ہے جس نے بچ شکنی کی ہے بتوں کو توڑا لیکن ہر دور میں ایک اللہ کے ماننے والے رہے ضرور ہیں چاہے ان کی تعداد بہت کم ہو جائے بابل کی پرانی زبان میں یہ بعض ہسٹورین لکھتے ہیں عبادت خانے کو کہتے ہیں کرب جیسے ہمارے مسجد ہے یا امام باڑا ہے یا مندر ہے یا چرچ ہے اُس زمانے میں کرب اور پھر کیونکہ ہر بت کے لیے عبادت خانہ بنایا جاتا تھا تو وہ اس کے نام سے تھا مثلا فر ایجمپل کہہ رہا کربِ لات یہ لات بت کا عبادت خانہ کربِ منات اب اگر کہ بابل والوں کے یہ بت نہیں تھے لیکن مشہور ہمارے آئے تو اس لیے اور جو اللہ کے ماننے والے ایک اللہ کے حضرتِ نوح کے دین پہ باقی وہ چھوڑنا سے گروپ ہے جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے الہ تو اس کو کہتے تھے کربِ الہ اور یہی لفظ یعنی ایک اللہ کے ماننے والوں کی عبادت کا لات کی عبادت ماننے والوں کی وہ ہے منات کی وہ کربِ الہ یہی وہ ہے جو پھر بہت زیادہ استعمال ہوا تک کربلا کہلائے کربلا کربو بھلا سے نہیں نکلا ہے کربِ الہ سے نکلا وہ سرزمین جہاں پہ ہمیشہ توحید کا تذکرہ رہا جب پوری دنیا میں وہ پرستی پہل گئی تھی اس سرزمین پہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ رہا کربِ الہ دکھنےep Serral incarn prevail دیکھنے قتر ہے شکریہ